دوستو اس ویڈیو لیسن میں میں آپ کو سکھاؤں گا ایٹی چھوٹے چھوٹے روزانہ استعمال کے انگلیش فکرات یاد رکھئے گا لینگویج چاہے ارطو ہو انگلیش ہو یا ہو ریبک آپ تب ہی سیکھ پائیں گے جب آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا شروع کریں گے یعنی چھوٹے چھوٹے فکرات کی پریکٹس کریں گے اور انہیں روز مرا انگلیش بول چال میں استعمال کریں گے دوستو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ لگاتارینگی سکھتے رہنے کے لیے اپنے انگلیش امپروو کرنے کے لیے ہمارے چینل گرمیریر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل جائے کریں اور آپ اپنے انگلیش امپروو کرتے رہیں اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس چینل پر موجود تمام ویڈیو لیسنز کے پی ڈی ایف نوٹس آپ ہر ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمیٹ باکس میں دیکھئے لنگ سے بہ آسانی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں واتس اپ پر انگلیش سیکھنے والوں کے لیے ہم نے بنا رہے ہیں 300 واتس اپ گروپس جو آپ بہ آسانی ڈسکرپشن اور کمیٹ باکس میں دیکھے لنگ سے جوائن کر سکتے ہیں آئیے دوستو پریکٹس کرتے ہیں 80 شارٹ انگلیش سینٹینسز کی اس لیسن کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ نے میرے ساتھ ساتھ سینٹینسز کو دہراتے رہنا ہے میرے ساتھ ساتھ ان سینٹینسز کی پریکٹس کرتے رہنا ہے تاکہ آپ اسی لیسن کے دوران ہی ان تمام سینٹینسز کو سیکھ سکیں اور اپنی ڈیلی لائف میں ان کو یوز کر سکیں چلیئے شروع کرتے ہیں try once again try once again ایک بار اور try کرو do that do that وہ کرو اسے کرو do it یا do this آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں do it do this یہ کرو یعنی یہ کام کرو say no say no نہ بولو نہیں بولو say no کا مطلب کیا ہے کہ نہیں بولو اس کو کوئو کہ نہیں یعنی انکار کے لیے ہم کہتے ہیں say no ٹھیک ہے اس کو نہیں بولو say yes say yes ہاں بولو say hello hello بولو try again اور اس سے ملو greet him یعنی اس لڑکے سے ملو اور greet her یعنی اس لڑکی سے ملو اس سے اسلام کرو think again یعنی اس لڑکی سے ملو fix that ٹھیک کرو اسے set کرو اسے ٹھیک کرو take another take another take کا مطلب ہوتا ہے لینا اور another کا مطلب ہے ایک اور دوسرا یعنی اس لڑکی سے ملو ایک اور لو hold on یعنی اس لڑکی سے ملو hang on رکو انتظار کرو in fact اصل میں در حقیقت you too آپ کو بھی یا آپ بھی me too مجھے بھی speak up بول دو eat it اسے کھاؤ keep eating کھاتے رہو keep اور ساتھ میں verb کے جیسے verb ہمارے پاس یہ ہے eat اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ing اس طرح سے آپ کوئی بھی کام اگر ہو اسے آپ کہنا چاہیں کہ کرتے رہو جیسے یہ سینٹینس ہمارے پاس کہ کھاتے رہو چلتے رہو جاگتے رہو سوتے رہو اس طرح سے آپ use کریں گے ان سینٹینس کے لیے keep verb اور ing keep eating keep sleeping keep going keep reading ٹھیک ہے تو کسی بھی کام کو آپ کہنا چاہیں اس کام کو جاری رکھیں کرتے رہیں تو یہ structure use کریں گے don't peep don't peep peep ہوتا ہے چھانکنا چوری چھپے سے کسی چیز کو کسی شخص کو دیکھنا don't peep چھانکو مت work work properly work properly کام ٹھیک سے کرو properly ہوتا ہے سہی طریقے سے ٹھیک سے shame on you شرم کرو look up چھانکو اوپر دیکھو سیٹ ڈاؤن بیٹ چاہو نیچے بیٹ چاہو سٹینڈ اپ کھڑے ہو جاؤ speak slowly آہستہ بولو keep sitting بیٹھے رہو keep standing کھڑے رہو keep quiet چپ رہو خاموش رہو quiet کا مطلب ہے چپ رہنا خاموش رہنا یہ word ہے quiet shut up موں بند رکھو stay safe محفوظ رہیں stay inside اندر ہی رہنا یعنی باہر نہیں آنا stay strong ہمت بنائے رکھو stay there وہیں رہنا there کا مطلب ہے وہیں اسی جگہ پر stay quiet چپ رہنا خاموش رہنا stay well مزے میں رہو put it اسے رکھو put down نیچے رکھ دو pick up اٹھاو اٹھا لو put on پہنو کسی چیز کو پہنے کے لئے use کریں گے put on stay up جگتے رہو don't mind بورا مت منو don't stand کھڑے مت ہو کریں گے رہو remove this اسے ہٹاو wear this اسے پہنو take off اٹھاو اٹھاو دو don't don't ہیلو مت حرکت مت کرو don't sit بیٹو مت don't spoil بگاڑو مت spoil ہوتا ہے کسی چیز کو خراب کر دینا کسی چیز کو بگاڑ دینا don't blame الزام مت دو blame کا مطلب ہے کسی کو الزام دینا الزام تراشی کرنا don't sacrifice کربانی مت دو sacrifice کا مطلب ہوتا ہے قربان ہو جانا قربان نہیں دینا don't interrupt بیچ میں مت بولو interrupt ہوتا ہے کسی کی بات میں مداخلت کرنا یعنی دو لوگ اگر بول رہے ہیں تو ان کے دمیان میں مداخلت کر دینا بیچ میں ٹانگ اڑھا دینا تو اس کے لئے use کریں گے interrupt don't interrupt بیچ میں مت بولو مداخلت مت کرو don't delay دیر نہیں کریں دیر نہ کریں delay ہوتا ہے دیر کر دینا don't go مت جاؤ come here یہاں آؤ listen to me میری بات سنو don't hesitate ہچکچاؤ مت hesitate کا مطلب ہوتا ہے ہچکچانا don't bother پریشان مت کرو تنگ مت کرو bother کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پریشان کرنا کسی کو تنگ کرنا don't fight لڑو مت جگڑا مت کرو don't ask مت پوچھو don't argue اس word کو آپ argue نہیں بولیں آرگیو یہ word ہوگا argue آرگیو کا مطلب ہے بحث کرنا ٹھیک ہے don't argue کا مطلب ہوگا بحث مت کرو next sentence don't panic گھبراو مت panic کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا ہمت چھوڑ دینا don't panic گھبراو مت don't scare don't scare ڈرو مت don't interface don't interface دخل اندازی نہ کرو interface ہوتا ہے کسی کے کام میں مداخلت کر دینا کسی کے کام میں دخل اندازی کرنا بیچ میں کود پڑنا all right next sentence is don't waste don't waste برباد مت کرو waste ہوتا ہے برباد کرنا never give up never give up give up ہوتا ہے ہار مان لینا کسی چیز سے تنگ اگر اس کو چھوڑ دینا ہار مان لینا never give up کبھی بھی ہار مت مانو don't lie چھوٹ مت بولو don't lie lie ہوتا ہے چھوٹ بولنا don't lie چھوٹ مت بولو don't mumble don't mumble mumble کا مطلب ہے مو میں بولنا یعنی بڑھ 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 ممبل یعنی بڑھ بڑھ مت مو میں مت بولو don't believe یقین مت کرو don't believe don't talk بات مت کرو don't talk don't speak مت بولو don't speak all right my friends یہ تھا ہمارا lesson جس میں ہم نے آپ کو practice کروائی ہے 80 short English sentences کی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ English